بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے فیصلہ بات کے جو فینسیرز ہیں ان کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کو ہم نے گروہ ٹوگیدر کا نام دیا ہے اس سلسلے کے آج پہلی ویڈیو بنانے کے لیے میں اور اسد بھائی ہم آج پہلی جو ویڈیو بنانے آئے ہیں وہ ہم آئے ہیں عارف بٹ بھائی کی طرف تو عارف بٹ بھائی اور حفیظ بھائی یہ دونوں پارٹنر ہیں کزنز ہیں اپس میں تو ہم نے فیصلہ بات میں بسیکلی ان لوگوں کو گروہ کرنا ہے جو اس ہوبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بڑی دیر سے اور اس ہوبی کو وہ انہوں نے ایز شوق شروع کیا اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اپگریڈ کرتے گئے یہ عارف بھائی کے متعلق میں آپ کو جو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ان کا جو فیصلہ بات میں امین پو بزارب انکرسٹیشنری کا کام ہے اور ماشاء اللہ بڑے اچھے پر مانے پر ان کا کام ہے حفیظ بھائی جو ان سے ہیں ان کا اپنا فیشن اسیسریز کا کام ہے تو انہوں نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ اس کو ایز شوق لب بڑز کو رکھا ہے تو سب سے پہلے میں آہستہ بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اس کے متعلق وہ کیا رائے دیں گے ہمیں کیا کرنا چاہئے اور اس سلسلے کو یہ کیس کس تناظر میں دیکھتے ہیں جی آہستہ بھائی جی تحر بھائی شکریہ سب سے پہلے دو بھائی جان آپ نے وہ کام کیا ہے کہ بہت دنیا منتظر تھی بہت لوگ شوقین ہمارے منتظر تھے وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسا ہو لیکن کوئی بندہ آگے سٹیپ نہیں لے رہا تھا آپ نے سٹیپ لیا ہے اور سب سے ضروری جو آپ نے اس میں بات کیا ہے کہ ہم نے نیو فینسر کو ساتھ لے کے چلے ہیں اب ہوتا کیا ہے نیو فینسر کا جب ذکر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہم یہ تو جی بکرا تیار کر رہے ہیں یہ جی اس کو برڈ سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں مجھے رات حفیظ بھائی کی کال آئی عرب بھائی کی کال آئی تاہر بھائی ایک ریلیشن ہے دو تین سال کا مجھے یہ جانتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں میں آج ان کے گھر آیا ہوں آج تک میں نے ان کو کبھی ایک برڈ نہیں سیل کیا لیکن صرف اس وجہ سے کیونکہ میں تاہر بھی ہمیشہ جو پوزیٹیو کاموں کو پوزیٹیو لوگوں کو اور پوزیٹیو شوق کو میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو سپورٹ کروں تاہر بھائی آپ نے جو یہ انیشیٹیو لیا ہے اس ہوبی میں یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے کم از کم یار ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے چلنا ہے کہ جو پوزیٹیو ہوں اگر گلی سے کوئی ایک ایسا بندہ جس کے پاس ایک توتا ہے اور اگر وہ پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے اور اگر وہ شیطان ذہن کا اور سیاسی ذہن کا آدمی نہیں ہے تو بھائی جن ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس کے شیڈ پہ بھی جائیں گے اس کے گھر بھی جائیں گے ہمیں اس سے کچھ نہیں چاہیے اس کو جسٹ جو ہے نا وہ سپورٹ کرنے کے لیے اس کی ویڈیوز ہم اپنی فیس بک پہ بھی لگائیں گے اپنے چینلز پہ بھی لگائیں گے کہ تاکہ اس کی حوصلہ افضائی ہو لیکن شرط ہوئی ہوگی کہ بندہ پوزیٹیو ہونے چاہیے نیگیٹیویٹی نہیں ہونے چاہیے پولیٹکس نہیں ہونے چاہیے شوق انجوائے کرنے والا بندہ ہونا چاہیے کاروبار کرنا ہے ہم بھی کرنا ہے ہم بھی پیسے کمارے ہیں لیکن وہ بھی کسی طریقی کسی صلیقے کے ساتھ کریں تو بڑا جی آپ نے تاہر بھائی میں آپ کو اپریشیئیڈ کرتا ہوں اس بار حسد بھائی بہت شکریہ پہلے آرہ بھائی سے ڈسکس کرتے ہیں جی آرہ بھائی بتائیں آپ اپنے شوق کے متعلق بتائیں پہلے تو آپ کو نئے گھر کی بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک خیر مبارک تو اپنے شوق کے متعلق بتائیں آپ نے شوق اب سٹارٹ کیا پھر کیسے آپ کو اپنے اپ گریڈ کیا تاہر بھائی شوق میں نے آئی سے تین سال بہلے سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو سٹارڈنگ میں نے جیسے موسٹی لوگ وہ سٹیلنگ پیلٹ سے کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے بھی ایسے سٹیلنگ پیلٹ سے شوق سٹارٹ کیا صحیح ہے پہلے تو کنندگا میں نے어가ل vorانے چود ان کیا دور ہیے پین'dے کے کبھی تینے پہلے تو کبھائی خاتف کبھائی خ liksom تر صحہ میں نے کمرشل سے کیا جو بیسک برڈ سٹیپ بائی سٹیپ پائے ہوں سٹیپ بائی سٹیپ ہر سال میں نے اپروومنٹ کی ہے ٹھیک ہے بریڈ کروایا ہے برڈ سیل کی ہے وہ پیسے کٹھے کی ہیں پی نے کچھ چیز ایڈ کی ہے پھر بریڈ کروایا ہے پیسے کٹھے کی ہیں پھر نئی کچھ چیز ایڈ کی ہے تو اس طرح کے مرا تیسرا سال تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے بڑا کرم ہے جتنی میں نے کوشش کیے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے۔ پھر میں کومن لوٹینوں لے کے آؤں مطلب کہ اس بندے کے دل میں لالچ نہیں تھی اور یہ ایک طریقہ ہے یہی ایک وے ہوتا ہے جدر سے آپ اوپر کوڑتے ہیں ادھر ہوتا کیا ہے کہ بھجن اگلا کہتا ہے میں داس لاکھ لگاؤں اور میں جی سیدھے جا کے ڈان فیلو لے لوں اور باز جی میں ایسے جاؤں بھجن ایسا بندہ کبھی ہوبی میں کامیاب ہوئی نہیں سکتا اگر کوئی ایسا بندہ ہوبی میں مجھے کامیاب ہو کے دکھا دے بھائی میں پندرہ سال کا اپنا یہ شوق چھوڑ دوں گا بلکل ایسا بھائی تو بہت یہ آپ نے زبردست آپ کی بجن پلین ہے جی الحمدللہ الحمدللہ اور یہ میسیج ہے حرف انسیرز کی جی بلکل ایسے یہ آپ نے چاہتا ہے بلکل یہ آرم بھائی کی بہت اچھی بات ہے اسد بھائی نے بھی اس بات کی تاہید کی ہے کہ جو شوقین اپنے آپ کو گریجولی اپ گریڈ کرے گا وہ اس ہوبی کے صحیح سمرات حاصل کر سکے گا اور وہ اس شوق میں ماریں کھا کھا کے اپنے آپ کو اس لیبل پہ لے جائے گا کہ اس کے لیے جو شوق ہے وہ شوق کم اور کاروار زیادہ بن جائے گا تو اس لیے اس ہوبی کو شوق کو اگر آپ نے کرنا ہے تو گریجولی کرنا ہے تو آرم بھائی میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ نے وہ کام ہے آپ کا سٹیشنری کا آپ اس کام کے ساتھ ساتھ یہ برڈز کو کیسے منج کرتے ہیں کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی کیسے کس طریقے سے آپ نے روٹین کو ساتھ کیا ہوا ہے تائر بھائی روٹین ایسی ہے کہ صبح اٹھ کر ایک سے ڈیڑھ گھنٹ ہے چاہیے برڈز کے لیے ایک سے ڈیڑھ گھنٹ ہے برڈز کے لیے چاہیے ہمیں ٹھیک ہے ان کا سوڈ فوڈ بگرہ پانی چینج کرنا ہے سوڈ فوڈ ڈان لائن کو برڈز کو ون بائی ون دیکھنا ہے کہ برڈز ہیلڈی ایکٹیو ہے کسی برڈ کو مسئلہ مسائل تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے شاپ پر میں نے چلے جانا ہے پھر شاپ سے کوئی دس بجے واپس آنا ہے دس بجے آ کر پھر برڈز کو دیکھنا ہے شیڈ میں جانا ہے چکا لگا ہے برڈز کو ون بائی ون چیک کرنا ہے تو بس یہی ہے ایک گھنٹ آپ صبح دے لیں ایک گھنٹ آپ رات کو دے لیں یہ نہیں ہے میں اکثر سنا ہے کہ لوگ سارا سارا دن شیڈ میں بیٹھے رہتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں بیٹھ کر تو برڈز کو صبح ایک گھنٹ مل جائے شام کو ایک گھنٹ مل جائے انف ہوتا ہے باقی آپ کے جو بھی معاملات ہیں گھر کے کام ہے اور جو آپ کا بزنس ہے جو آپ اپنا وہ کیا کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کریں یہ ایک سائیڈ بزنس ہے اس کو سائیڈ بزنس کے طور پر آپ اس کو چلائیں انشاءاللہ رضا کرم کرے گا اچھا آرہ بھائی ایک میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس ہوبی کو آنے والے وقت میں کہاں دیکھ رہے ہیں بھائی اس ہوبی کو میں بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہوں اور ماشاءاللہ یہ نہ ڈاؤن ہونے والے سلسلہ ہے جیسے آپ ماشاءاللہ آپ نے سٹارڈ کیا ہے نیو فینسر کے لیے آپ کا ماشاءاللہ یوٹیوب چینل بھی ہے آپ فیس بوک پر بھی ویڈیو وغیرہ پلیٹ کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کو موٹیویشنل ملتی ہے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں تو یہ شوق ایسا یہ بندہ دنیا چھوڑ دیتا ہے پر یہ شوق نہیں چھوڑتا یہ شوق ہے یا کاروبار ہے یہ شوق سب سے پہلے ہے کاروبار تو ہے لیکن شوق سب سے پہلے شوق آپ کو ہوگا تو ہی اس میں کاروبار ہوگا شوق نہیں ہوگا کاروبار کبھی بھی نہیں ہوگا اچھا میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا میں جب لازٹ ٹائم غالباً ایک سال پہلے کی بات ہے میں ان کی طرف گیا تھا جب ان کو پرانا گھر تھا تو وہاں پہ ان نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے برڈز کی لوک آفٹر ان کی والدہ بھی کرتی ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی تو میں یہاں پہ یہ مطلب تمام جو میرے جاننے والے ہیں جو ویورز ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ بیسیکلی یہ کام یا یہ شوق جونس ہے نا یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ان کو گھر کی جو خواتین ہیں ان کے سپرد کر کے اپنا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کریں ٹھیک ہے اس میں کون سی کوئی ایسی راکٹ سائنس ہے دانہ پانی ڈالنا دانہ پانی ڈالیں ٹھیک ہے وہ خواتین کریں سپاہی کروانی ہیں وہ خواتین سے کروائیں اپنا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کریں اس کام کو کاروبارو صورت میں بنائیں اگر آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ ایک فارمنگ کی شکل میں اس کو کر سکیں یا آپ کے پاس اس لیول کا کسٹمر ہو کہ آپ کہیں کہ جی میرے پاس اگر ہزار پیس بھی میں بریڈ کروالوں تو میں اس کو ہزار کے ہزار پیس کو میں سیل کر سکتا ہوں بریڈ کروانا مشکل نہیں ہے اس ہوبی میں برڈ سیل کرنا مشکل ہے تو برڈ سیل ہوتا ہے دو چیزوں کے اوپر اگر آپ ٹاپ کوالٹی بیچ رہے ہیں تب آپ کا برڈ ہر طرح کا بکے گا یا آپ مناسب پرائس پر بیچ رہے ہیں مناسب پر یہ ہے کہ وہ آپ کو ہر طرح کا برڈ وہ اچھی ماری کوالٹی کا مل جاتا ہے ان کے ساتھ ان کے پارٹنر ہیں حفیظ بھائی اور جیسے کہ میں نے بتایا حفیظ بھائی کا فیشن اسیسریز کا کام ہے اور بڑا اچھا کام ہے ما شاء اللہ تو تھوڑے مہنگے ہیں لیکن کام ان کا ما شاء اللہ اچھا ہے تو مہنگے کی بات ہے تو پھر وہ اسد بھائی سے زیادہ تو اس بات کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے بتائیں جی مہنگہ کون ہوتا ہے اسد بھائی یار خوبصورت چیز ہمیشہ مہنگی ہوتا ہے اور خوبصورت آدمی بھی ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے تو کوالیٹی پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے مہنگے سستی کی کوئی ٹینشن والی بات جی حفیظ بھائی بتائیں اپنے مطلق مہنگے کے والے سے پہلے میں بتا لوں کہ شوپ پہ میرا مطلب کے سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ میں اچھی چیز بیچنا پسند کرتا ہوں میرا کسٹمر بھی اچھا ہے بزار میں جو میں لے رہا ہوں اچھی چیز لے رہا ہوں اور وہ کنٹینیو آتے رہتے ہیں اور جاتا رہتا ہے سلسلہ چرہ اللہ کا شکر ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں فیز بھائی کہ برز دیکھ بال ساری یہ آرہو بھائی کی طرف ہے تو آپ کا کتنا مطلب یہاں پہ وزرڈ ہوتا ہے آپ کب آتے ہیں تار بھائی آگے تو پرانا گھر آپ نے دیکھا ہر ہفتے بعد تو میں جاتا ہی جاتا تھا تو یہ کہلیں کہ ایک نشا سا ہے اس نے مجھے بھی گھر پہ کروا کے دیا ہوا اور میں کہلیں کہ اس کے بغیر تو بھی مشکل ہوتا ہے گھر میں ہے مجھے تھوڑا مسئلہ ہے کہ گھر والے مخالفت کرتے ہیں لیکن میں نے اپنے شوک سے رکھے ہوئے ہیں صحیح ہے تو وہ منیج تو میں کر رہا ہوں تو یہ ایسی چیز ہے کہ شوک ہے تو میرے پاس مطلب کافی اوٹ بٹانگ میں نے مارگیڑ کے علاوہ برز کٹھے کی ہوئے ہیں لیکن میں نے اپنے شوک سے لگائیں ایک بڑ بھی سیل نہیں ہو تو مجھے مسئلہ نہیں ہے اچھا آپ کیا کہتے ہیں شوک یا بزنس شوک ہونے کے ساتھ آپ اس کو بزنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ آپ ایک کروڑ پہ لے لو اور یہ جیسے بتا رہے ہیں لوگ کہ یار ایک کروڑ سے تو مطلب کہ آپ دو کروڑ سانی سے بنا لیتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے فیوچر کہاں دیکھ رہے ہیں ان کا برز لوگ برز کا برز کا یہ ناختم ہونے والا سلسلہ ہے لوگ برز میں خاص طور پہ اس کے موٹیشنز ویرییشنز کلرز کوالٹی پہ آپ نے کوالٹی والا برز بنانے کے لیے آپ کو بہت سارا ٹائم چاہیے تو ایک سٹینڈر سیٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے تو پھر اس کا جو ہے نا آپ کو پی بیک بھی ملتا ہے آپ مطلب کہ اس کے پیسے آپ پورے کرتے ہی کرتے ہیں کوالٹی کے طرح انہوں نے گرین فیشر سیمپل سے سٹارٹ کر کے اب ماشاء اللہ انہوں نے سپلیٹ ڈن فیلو کا پیر بھی لگا لیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ گریجولی اپگریڈ کی ہے تاہر بھائی اس میں میں تھوڑی سی بات ایڈ کروں گا یہ مطلب کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا ایک کام سیکھنے کے بعد سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تین سے چار پیز تھے تو ان سے مطلب کہ ایکسپیرمنٹ کیا اور دیکھا کہ ہم ان کو بریڈ کروا سکتے ہیں اس کے بعد سے ایک خاص فگر رکھا انویسٹمنٹ کا ٹھیک ہے تو اس خاص فگر کے بعد سے ہم نے انویسٹمنٹ کی اس انویسٹمنٹ میں سٹارٹ میں ہمارے ایسے ہوا کہ دو سے ڈائی لاکرپ کے برڈ ہم نے ایکسپائر ہوئے سٹارٹ میں سٹارٹ میں دو سے ڈائی لاکرپ کے برڈ ایکسپائر ہونے کے بعد سے میں سمجھتا ہوں آج ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا اور اچھا خاصہ ہم نے اس کو اپگریڈ بھی کیا اور اس میں سے مطلب کہ اپنے استعمال کے لیے بھی پیسے نکال لیں چلیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتے تھے جو آپ کے برڈ ہیں اللہ انگی میں برکت دے اللہ آپ کی صحت میں جانمال میں برکت دے تو ابھی چلتے ہیں آرف بھئی کے برڈ بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ جی آرف بھئی دکھائیں ہمیں کون کونسے برڈ دکھائیں گے آرف بھئی آج آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ کون سا پیر ہے دن فیلو کی ورکنگ کا پیر ہے یہ دونوں پیر دن فیلو کے سپلیٹس ہیں ہاں جی سپلیٹ ڈان فیلو ماشااللہ یہ کون سا پیر آجی اس میں جو گرین سپلیٹ اپلائن سپلیٹ پیلٹ سپلیٹ بلو کا مل ہے اور بلو یومی اثر پیر کی پیر مل ہے اس میں جو مل ہے یہ دی دی بلو اپلائن کا مل ہے سپلیٹ پیلٹ کا اور سپلیٹ پیلٹ سپلیٹ بلو کی پیر مل ہے آرف بھئی پیلٹ کے مطلق کیا رائے پیلٹ کے مطلق رائے تاہر بھائی سیدھی سیدھی آپ کو پتھا کوئی بھی مٹیشن ہے وہ ہر سال اپ دون ہوتی ہے تو پیلٹ بیسکلی خوبصورت برڈ ہے اور ورکنگ برڈ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ برڈ آیا اور ختم ہو گیا تو انشاءاللہ چلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا اور اس کے لاب آپ کی جو لیٹس ورکنگ مٹیشن بیلو سپلٹ ڈائلوٹ کی فیمیل ٹھیک ہے اس میں یہ پار بیلو سپلٹ اپلائن سپلٹ ڈائلوٹ کا میل ہے اور گرین ڈائلوٹ اپلائن کی فیمیل ہے پار بیلو پرسناتا کا میل ہے اور اس میں بیلو پرسناتا کے فیمیل آپ اس کی کوالٹی اور سائٹ چیک کریں ماشااللہ اچھا پیر ہے ماشااللہ بیلو کمیرشل بیلو پیسٹل سپلے ٹینو کی فیمیل سہی ہے ٹھیک ہے اس پیر کا ماشااللہ تائر بھائی اس میں مل مل آر البائنو رید دیس کنفرم بیلو ٹوو کی فیمیل آر اچھا پیر بیلو کنفرم بیلو ٹو کی پیر آر ٹھیک ہے سائر بھائی یہ بھی پیر بلائن سارے کمرشل میں پیر لگے ہوئے ہیں باقی جتنے بھی لگے ہوئے ہیں یہ بہت پیارا پیر اپنی کنگریہ کا ماشاءاللہ اور یہ دس دن کے بچے لے جب میں لے کر آیا ماشاءاللہ یہ دو سال کے قریب ان کی ایج ہے ہین ٹیم بھی ہیں فلائنگ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹوکنگ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست کرتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ سپیشلی میں اپنی والدہ کے لیے لے کر آیا تھا یہ دنوں بچے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں یہ دونوں ماشاءاللہ بہت پیار ہیں جی میں نے آگے آتے یہ بات کی تھی کہ ہم نے انشاءاللہ گرو ٹوگیدر کا جو سیشن ہے ہمارا جو ہم نے اس کو کرنا ہے ہم نے ان لوگوں کو پرموٹ کرنا ہے جو ہمارے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ جنہوں نے گریجولی اپنے آپ کو اپگریڈ کی ہے جنہوں نے چلانگیں نہیں لگائیں بلکل اس میں شارٹ کٹ تو ہے سارا کچھ جو مطلب کے اے سے سٹارٹ گیا تو میند کے ساتھ اوپر ہیں آپ کا یہ سائیڈ وزنس ہے آپ نے اس کو پرمنٹ نہیں بنایا بلکل پرمنٹ نہیں بنا سکتے ہیں یہ لائیس راک ہے آپ کو پتہ ہے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو برڈز کا کام ہے یہ سارے کام چھوڑ کے برڈز کا کام کر لیں آپ ان لوگوں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں ارے بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ایک سائیڈ وزنس ہے اس بھائی آپ یہ آئے ذرا یہ ایک سائیڈ وزنس ہے تو اس کو سائیڈ وزنس کے طور پر ہی لینا چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جاندار چیز ہے کسی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے صحیح ہے تو آپ باقی اس کے علاوہ جو بھی آپ جوب کرتے ہیں کوئی آپ بزنس کرتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کو سائیڈ وزنس کے طور پر آپ لیں یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کام چھوڑ کر برڈز کے کام پر ہی فوکس کریں جتنا آپ زیادہ اس کے اوپر رائز کریں تو اتنا ہی آپ کو پریشانی مسئلہ مسئلہ نقصان ہوگا بلکل ایسری ہے اصد بھائی کے رائے لیتے ہیں آپ کے شڑکے مزار جی اصد بھائی ہاتیز بھائی سے ایسی ملکے پڑا اچھا لگتا ہے ہر بہاری بھائی بھائی دیکھ کے بہت مزا ہے ان کی گفتنٹ ورکنگ اور ماشاءاللہ دیکھیں یار وہ بندہ کے ساتھ سے چل رہا ہے کہ مجھے خوشی اس بات سے کہ اس نے دان فالو کا مہنگا پیار لگایا ہے بلکل ایسی ہے اور وہ بندہ بیسک پہ گیا ہے اس نے سپلٹ لگایا ہے بلکل ایسی ہے میرے پاس سروائیول ریشو آنی ہے اور میں فلائٹ میں دیکھ رہا ہوں مجھے ایک سامنے مستی برڈ نظر آ رہا ہے لوگ نہیں اندائک کرتے اس بندے نے سارا کچھ اکٹھا گیا ایسی ہے اصل بھائی اصل جو شکین ہے وہ یہی ہے وہ جمپ نہیں کرتا اب دیکھیں انہوں نے پیلٹ بھی رکھا ہو گیا حالانکہ ہر بندہ کاری پیلٹ خراب ہو گیا پیلٹ تباہ ہو گیا پیلٹ پلوپ ہو گیا انہوں نے وہ بھی رکھا ہو گیا اصل جو شکین ہے اس کی خوبصورتی یہ ہی ہے کہ وہ اپنے شیڈ میں ہر برڈ کو ایک جو اس کی مطلب انٹیٹی ہے اس سے مطابق اس کو وہ پرموٹ کر رہا ہے تو ان کے برڈ کے مطلق آپ کی کیا مشارہ کیا دیں گے آگے ان کو ورکنگ کے لیے ماشاءاللہ برڈ بہت اچھے ہیں صوریس میں انہوں نے اپ لائنز بہت اور مینت کرنی ہے چونکہ اپ لائنز میں مجھے پارگلو اپ لائنز بہت زیادہ ہی نظر ہے یہ پر اپ لائنز بہت زیادہ ہے یہ پر اپ لائنز سارے بھیج دیا ہوئے یہ پر اپ لائنز بہت زیادہ ہے یہ پر اپ لائنز پر محنن کرنی ہے کیونکہ اپ لائن نہیں ہوگا تو وہ آگے آپ کی سی نوتیشن میں اس کو نہیں لگے گے آپ کو آپ نینی سے نینی نوتیشن میں جائیں گے اپ لائنز بہت زیادہ ہے اور ایک چھوٹا سا سای سا بھائیوں کے لیے میں لکھ لینا چاہوں گا کہ جو تو ہماری ایک سوسائیٹی کا اسٹائم اوورال ایک بارٹ پر اٹینیٹی کا تاہر پر جو ایک سینیریو بنا ہوئے اس میں بہت بڑا لاؤس ہی ہو رہا ہے کہ فیجیبیلٹی رپورٹس والا کاؤ بلکل ایسی ہی ہے میں آج شبہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں ہاں ساز کے پاگرل ہو گیا میں نے بھی دیکھتی ہے وہ آج کل وائرل ہوئی ہے وہ ویڈیو وائرل ہو گیا اور میرے کعال سے وہ دس پرسنٹ رائز ویڈیو ہے بلکل ایسی ہے کہ ہم لوگ ادر کیا کہتے ہیں کہ جی لاکھ رپے کا توتے لگاؤ دس لاکھ رپے کا مالو بلکل ایسی ہے میں کہتا ہوں یار آپ نے توتہ لینا ہے نا ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں سب سے پہلے آپ توتے کی پیڑے گری سے پہلے آپ بندے کی پیڑے گری سے بلکل ایسی ہے اس بات کو آپ نے غلط سینسمنی لینا بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے ایسا نہ ہو بات لیک آؤٹ نہ ہو جائے اور چیز میں اگرد جنرل مسئلہ ہے بھئی وہ آپ کو پیسے بھی دے گا اور آپ پورے پلیسمنٹ بھی اکتے لینا بلکل ایسی ہے آپ کے سامنے آرہے بھائی ہیں حفیظ بھائی ہیں خوبصورتی یہ دیکھیں کہ دونوں دور دور ضرور رہتے ہیں لیکن ڈیلی آتے ہوں گے بلکل ایسی ہے پارٹنر بھی ہیں دوست بھی ہیں پارٹنر کس وجہ سے ہیں ان کے پاس آئیں آج بہت اچھا لگا ہے ہماری نیک سمنہ ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ حکم بھرپور بریڈ تا فرمائیں اور اس طور کو سلامت رکھیں تینکیو